بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مولد سمیر مقبوضہ کشمیر بھارتی مظالم سے تنگ کشمیریوں کے ہاتھوں کرنر میجر سمیت ایک اپریشن گروپ ایسو جی انچار جھلاک اطلاع کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں جہاں ایک طرف کرونا ویرس تباہیہ پھیلا رہا ہے تو دوسری طرف وہاں پہلے سے مجود بھارتی فوج نے اپنے مظالم میں شتت پیدا کر دی ہے جس سے تنگ آ کر کشمیری نوجوانوں نے بھارتی فوج پر ایک زوردار جوابی حملہ کر دیا ہے مولیس بھی یاد رہے کہ ہم اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جب بھارتی فوج کشمیروں پر ظلم کرتی ہے تو کشمیر کے اندر جتنی بھی نوجوان ہیں وہ اپنی عیستوں کو بچانے کے لیے اور اپنا ظلم کو بدلہ لینے کے لیے بھارتی فوج پر جوابی حملہ کرتے ہیں دیکھیں آج اسی طرح کا ایک اور معاملات پیش ہوئی ہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ رپورٹ کی مطابق آج ہندو وارہ میں بھارتی فوج کو اس وقت سخت نقصان اٹھانا پڑا جب بھارتی فوج گھر گھر تلاشی کے نا پر کشمیری مرد و خواتین کی شنحت پرین کروا رہی تھی اس طرح کشمیری نوجوانوں نے بھارتی فوج کی مزالب سے تنگ آ کر ایک شدید جوابی حملہ کیا اس حملے میں بھارتی فوج کو سخت نقصان اٹھانا پڑا اطلاع کی مطابق ہندو وارہ اکسین پسندوں کے حملے میں کرنڈر میجر سبیت ایک سپیشل اپریشن گروپ ایسو جی اجار جھلاک ہو گئے ہیں مورس میں ان کشمیری نوجوان اپنی عصتوں کو بچانے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور کشمیری عوام بھارتی فوج کا کب تک ظلم برداشت کریں گے اسی ظلم کا بدلہ لینے کے لئے کشمیری نوجوان اپنی حفاظت خود کر رہے ہیں اور بھارتی فوج پر حملہ کر رہے ہیں اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے نرے درمودی سرکار نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ کشمیری کے در جتنی بھی نوجوان ہیں ان کو سیدھی سیدھی گولیاں مار دو یا پھر ان پر دیشتگردی کا الزام لگا کر ہمیشہ کے لئے حوالات کے در بند کر دو مورس میں دوسری طرف سی این این کے مطابق یہ جڑب کیپوارہ کے شمالی علاقے میں ہوئی جہاں یہ نقصان ابتدائی اطلاعات میں بتایا گیا ہے مزید کتنے بارتی فوجی حلاق یا زخمی ہوئیے اس کی تفصیلات آنا ابھی باقی ہے شمالی کشمیر کے ظلہ کپوارہ میں کٹنٹ سیکٹر میں حد ساتی طور پر آگ لگنے سے ایک عربی کا جوان حلاق اور دوسرا زخمی ہو گیا ایک اہلکار نے ساؤنٹ ایشن بیر کو بتایا کہ فوج کے دونوں جوانوں کو علاج کے لئے لے جایا گیا تھا لیکن ان میں سے ایک شخص زخموں کی تاب نالات تو یہ چل بسا ہے جبکہ دوسرا سری نگر کے بنابی باگ چھانتی میں زیر علاج ہے سینئر سپریڈنٹ پولیس کپوارہ شریام امبار نے ساؤنٹ ایشن بیر کو بتایا کہ حد ساتی طور پر آگ لگنے سے دونوں فوجی جوان زخمی ہو گئے دیکھنے زیر جنوبی کشمیر کے ظلہ پلوامہ کے تیہاو علاقے میں اکسنٹ پسندوں نے سی آر پی ایف گاڑی پر گنڈیٹ حملہ کیا ساؤنٹ ایشن بیر کے مطابق سی آر پی ایف کی ایک سو تراسی بٹالین کی گاڑی پر اکسنٹ پسندوں نے گنڈیٹ پھینکا جس سے گاڑی کو معمولی دقسان پہنچا ہے تام اس حملے یا کسی جانی دقسان کی کوئی اطلاعات نہیں ہے حملے کے بعد سیکورٹی فورسس نے پورے علاقے کو بحاصلیں مل لیا اور تلاشی بہم جاری کر دی ہے یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتا چلیں کہ ایڈین آرمی میں ایک آگ سی لنگ چکی ہے کیونکہ ان کے اہم جو آفیسر ہیں اور اہم عددار ہیں وہ کشمیر کے ہاتھوں دن بہ دن حلاق ہوتے جا رہے ہیں اور کشمیروں کو روکنا بھی نامرکن ہو گیا ہے کیونکہ آٹھ منت سے کشمیروں پر ظلم کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کشمیری اپنا دفاع خود کر رہے ہیں جبکہ انہیں کسی بلک کی یا کسی پارٹی کی سپورٹ بھی حاصل نہیں ہے جادرے کے نو لاکھ سے زیادہ جو بھارتی فوج ہیں وہ کشمیروں پر ظلم کر رہے ہیں ہر کشمیر گھر کے اندر کم سے کم دس سے پندرہ فوجی تعداد کیے گئے ہیں جو کشمیروں کو گھر سے بیر نہیں نکلنے دے رہے اور ان پر مسلسل ظلم کر رہے ہیں پھر بھی کشمیری دوجوان اپنی حفاظت خود کر رہے ہیں اور بھارتی کرنر میجر اور آج سپیشل گروپ ایسو جی انچارج کو موقع پر ہی حلاق کر دیا ہے جس کی وجہ سے بھارتی فوج بھی کافی خوف و حراسہ پھیل گیا ہے لیکن بھارتی فوج بھی بودی سرکار کے آتھوں مجبور ہے کیونکہ جو بودی سرکار نے ان کو کہنا ہے انہوں نے وہی کرنا ہے مالی سیمین اس سے پہلے بھی ہم ویڈیو بنا کر آپ کو بتا چکے کہ دن دن بودی سرکار کی بدماجیاں دن بر دن بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کی پیچھے صرف ایک ہی ایم وجہ ہے کہ پاکستان اور ایڈیا کے معاملات خراب ہوں جب معاملات خراب ہوں گے تو پوری دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر سے ہٹ جائے گی اور پاکستان اور ایڈیا پر آ جائے گی اور موڈی سرکار اور ان کی حکومت یہی جاتی ہے لیکن ہمارے سرکاری ادارے میں ہمیشہ دو قدم آگے کی ہی سوچتے ہیں پاکستان تو تب تک ایڈیا کے ساتھ معاملات خراب نہیں کرے گا جب تک ایڈیا کی طرف سے کوئی حملہ نہیں کیا جاتا یا پھر کوئی کروائی نہیں کی جاتی یہاں پر یہ بھی بات سوچنے کی ہے کہ جب جب ایڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا یا پھر کوئی کروائی کی پاکستان نے ہمیشہ موت اور جواب دیا ہے لیکن ایڈیا بھارتی صدقار بار بار پاکستان پر حملہ نہیں کرتے بلکہ عام آبادی کو نشانہ بناتی ہے مقبوضہ کشمیر کو نشانہ بناتی ہے اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے تاکہ ہمارے سرکاری عداروں کو بلیک میل کیا جا سکے اتنا مجبور کیا جائے تاکہ ہمارے سرکاری عداریں کوئی غلطی سے کوئی ایسا قدم اٹھائیں جسے پاکستان سرکار مد نظر راک کر کوئی ایسا قدم اٹھائے جس کی وجہ سے ہمارے سرکاری عداروں کو پوری دنیا کے سامنے بندناب کیا جائے لیکن ہماری اللہ تعالیٰ کی ہزار پاک سے یہی دعا ہے کہ ایسا وقت کبھی بھی نہ آئے اور اس لیے آج دیکھیں پاکستان کی پاک آرمی دنیا کی نمبرمند پاک آرمی بن چکی ہے کیونکہ ہمارے سرکاری اداروں نے اور پاکستان کے پرانکوشن عبران خان صاحب نے صحیح وقت پر بلکل صحیح فیصلہ کیا ہے نہ کہ مودی سرکار کی طرح جذبات میں آکر غلط فیصلے کی ہے یاد رہے کہ جب پاکستان کے سرکاری اداروں نے بھاٹی تیاروں کو گرائے تھا تو اس میں مودی کا بہت ہی بڑا ہاتھ تھا کیونکہ مودی سرکار نے اپنی آرمی کو کہا تھا اپنی نیوی کو کہا تھا کہ آج موسم خراب ہے آپ پاکستان پر حملہ کریں اور مجھے امید ہے کہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے ہمارے جاز ان کے ریڈار بھی نہیں آئیں گے اور ہم ان کے اندر گز کر سلزی کا سٹائک کر کے واپس آ جائیں گے اور ہم اسی چیز کو بدے نظر رکھ کر پوری دنیا کے سامنے دکھائیں گے کہ ہم نے پاکستان کے در گز کر کروائی کی ہے مولی سبین اس کے بعد پھر کیا صورتحال پیش ہوئی وہ پوری دنیا جانتی ہے بعد میں مودی سرکار نے اینڈی ٹی وی ڈیوز کو بتایا تھا کہ یہ فیصلہ میرا تھا میں نے ہی اپنی آرمی پر زور دیا تھا اور میں نے ہی کہا تھا کہ آپ یہ کروائی کریں اگر وہ کروائی ہماری کامیاب ہو جاتی تو آج پاکستان کو ہم پوری دنیا کے سامنے برنام کرتے لیکن معاملات کچھ اور پیدا ہو گئے تھے اور آج ایڈین آرمی پوری دنیا کے سامنے برنام ہو چکی ہے جاندرے کے مودی سرکار اس وقت بلکل اکیلے پاٹ چکی ہیں کیونکہ انہوں نے غلط وقت پر ہمیشہ غلط فیصلے کیے آج پوری دنیا جانتی ہے کہ مقبوزہ کشمیر کے در جو بھی صورتحال ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف ایڈیا ہے یاد رہے کہ مودی سرکار کو اسی وجہ سے الیکشن میں جتوایا گیا تھا کہ وہ مقبوزہ کشمیر اور بھارت کے اندر کونین کو چینڈ کر دیں اور آج وہی معاملات بلکل پیش ہو گئے ہیں یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ امریکہ بھی اب بلکل سیڈ لینڈ پر ہو گیا ہے ایڈین سرکار اور مودی سرکار بلکل اکیلے رہ گئے ہیں کیونکہ ایک طرف امریکہ کرونا ویرس کی وجہ سے دن بہ دن مشکلات کا سامنا کر رہا ہے تو دوسری طرف چینہ دن بہ دن پوری دنیا کی ہیلپ کر کے سپر پاورا بنتا جا رہا ہے اور یہی بات دونالڈ ٹرم کو دن بہ دن کمزور کر رہی ہے اور اسی وجہ سے دونالڈ ٹرم نے پیڈیا کو کہا ہے کہ آپ اپنے معاملات کو خود ہینڈل کرنا ہے کیونکہ ہمارا ملک خود معاشیت میں دن بہ دن ڈوبتا جا رہا ہے اور مودی سرکار بلکل اکیلے پڑ گئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کا کوئی فیصلہ کریں کوئی حل نکالیں یا پھر کرونا کے خلاف لڑیں بلکہ بارتی سرکار نے یہ بھی الزام پاکستان پر لگا دیا ہے مسلمانوں پر لگا دیا ہے کہ انڈیا کے اندر جو بھی کرونا ویرس پہل ہے اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ مسلمان ہیں کیونکہ تبلیغی مسلمان جو کہ انڈیا میں داخل ہوئی ہیں وہ اصل میں کرونا ویرس لے کر داخل ہوئی ہیں اور یہ مودی سرکار کی سٹیٹمنٹ ہے مولیس میں ہمارا کام تھا تمام تھا تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا اب آپ لوگوں نے ہمیں کمٹس میں بتانا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتیال پیش ہو سکتی ہے اور کشمیرین اور جوانوں نے ایڈین آرمی کی جتنی بھی افسر ہیں ان کی خلاف جو آج کروائی کی ہے کیا یہ صحیح ہے یا غالت ہے اس معاملے میں آپ لوگوں کی جو میرائے ہوگی کمٹس باکس میں مارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آج کی ویڈیو آپ اب آپ کا ہماری پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور پاک آرمی اور مبران خان ساتھ کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا موسیقی 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 موسیقی